اسلام علیکم آج کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے پیٹرون کے لنک پر ضرور کلک کریں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کرغستان کی مجھے کرغستان کے بارے میں اتنا زیادہ پتا نہیں تھا آج تک اور نام سناوا تھا کہ ایک ملک ہے لیکن اب پتا چلا ہے کہ وہاں پر پاکستانی تقریباً دس سے بارہ ہزار سٹوڈنٹس وہاں پر گئے ہوئے ہیں موسٹی میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں تو کل رات تقریباً گیارہ بارہ بجے کے قریب وہاں سے خبریں آنا سٹارٹ ہوئیں کہ سینکڑوں کے حساب سے لوکل پاکستانی سٹوڈنٹس کے ہوسٹلز میں اور ان کے گھروں میں وہ گھسے ہیں وہاں پر خواتین لڑکیاں بھی تھیں فیمل سٹوڈنٹس بھی تھیں اور بہت ہی خوالناک قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن ان کی کوئی کانفرمیشن نہیں تو اس وجہ سے میں ان کے اوپر بات نہیں کروں گا ابھی لیکن پتا یہ چلا ہے کہ اب تک جو ہے دو سو کے قریب سٹوڈنٹس زخمی ہیں اور یہ بھی اس بات کی بھی کانفرمیشن نہیں کہ کتنی ڈیتھ سو چکی ہیں اب تک جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چار وہاں پر سٹوڈنٹس کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے تو اس معاملے کو میں پچھلے تقریباً بارہ گھنٹے سے مانیٹر کر رہا ہوں تو مجھے ابھی تک کوئی بہت زیادہ کلیریٹی نہیں آئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ لوکل جو کرغستان کے لوگ ہیں انہوں نے کسی ایجپشن فیمل سٹوڈنٹ کے ساتھ بتتمیزی کی اور اس کی ریٹیلییشن میں جو ایجپشن سٹوڈنٹس تھے انہوں نے وہاں کے کچھ لوکلز کو مارا ہے اب یہ بالکل کلیریٹی نہیں ہے میں اس بات کی کہ کن لوگوں کو مارا ہے کتنے لوگوں کو مارا ہے کتنے لوگوں سے مار پڑی ہے کچھ کچھ بھی اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آج رات انہوں نے ریٹیلیشن کا پروگرام بنایا جس میں مجھے جو میری اپنی فیلنگ ہے انہوں نے جتنے بھی جو وہاں پر سٹوڈنٹس تھے جو ان سے ڈیفرنٹ لگتے ہیں ایجپشن بھی کچھ ان کی بھی جو سکن ٹون ہے وہ کچھ ہماری جیسی ہے شاید انہوں نے آ رہا ہے کہ وہ شاید کنفیوزن کے اندر انہوں نے انڈین اور پاکستان سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کیا کیونکہ ابھی انڈین سٹوڈنٹس کی بھی میں آپ کو آگے چل کے رکھاؤں گا کچھ کلپس جو ہے نا سرکلٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی ایمبسی کو جو ہے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اس کی ابھی کوئی کانفرمیشن نہیں میں آپ کو کوئی کانفرمیشن نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ جو باتیں ہیں کیونکہ وہاں پہ دس بارہ ہزار سٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں کچھ رینڈم لوگوں سے یہ چیزیں پتا چلیں اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر جا کے اس کے اوپر کلیریڈی آئے گی میں بار بار یہ بات یہ کیوں آپ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کی کانفرمیشن نہیں کیونکہ یہ اس قسم کی جو ریٹیلیشن ہے جس قسم کی انہوں نے جس طریقے سے ریٹیلی ایٹ کیا ہے اس سے لگتا ہے یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہاں پر کہ انہوں نے جا کر چار لوگوں کو قتل کر دی ہے اور پورے کی پوری جو سٹوڈنٹ کمیونٹی تھی پاکستانیوں کی اور انڈین کی اور انڈینز کی مجھے ابھی اس کی بھی کانفرمیشن نہیں لیکن پاکستانیوں کا ہنڈرڈ پرشنڈ کنفرمڈ ہے کہ وہ پاکستانی بہت زیادہ ٹارگٹ ہوئے ایسی کیا بات ہوگی تھی کہ آپ نے پوری کی پوری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا اس بات کی مجھے ابھی بالکل کلیریٹی نہیں ہے اس کے اوپر ہوگی اچھا اب ہوا یہ یہ خبر جو ہے نکلی ہے سوشل میڈیا سے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے گزر چکے ہیں اس بات کو کسی مینسٹریم میڈیا نے نہیں قبر کیا اس کو کون سور مچا رہا تھا سب سے زیادہ سب سے زیادہ صدیق جان صدیق جان صاحب جو ہیں ان کو یہ کہیں سے خبر آئیے سوڈنٹ سے ان کو کسی نے کونٹیک کیا اس کے بعد سے انہوں نے اس کے اوپر شور مچانا سٹارٹ کیا انہوں نے اتنا شور مچانا سٹارٹ کیا اس کے اوپر یعنی کہ ان کو کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ ٹویٹ ملتی تھی نا وہ اس کو ری ٹویٹ کیے جا رہے تھے تو اس طریقے سے مومنٹم بنانا سٹارٹ ہوا لوگوں نے پاکستان کی انبیسی کو جو کرگستان میں اس کو ٹاک کرنا سٹارٹ کیا ہمارے جو فورن منسٹر ہیں ان کو ٹاک کرنا سٹارٹ کیا پرائم منسٹر کو ٹاک کرنا سٹارٹ کیا کسی نے نہیں ان کی آواز سنی لیکن اب آپ یہ دیکھیں کتنے گھنٹے گزرنے کے بعد بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد اب شہباز شریف کا اب کیونکہ ابھی وہ سوکے اٹھے ہوں گے سوکے اٹھے ہوں گے تو انہیں پتا چلے اب آپ اندازہ کریں یہ صورتحال بنی ہوئی اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت ڈیپلی کنسرنڈ ہیں اور ہم نے جو ہے پاکستانی ایمبیسی کو وہاں پر کانٹیک کیا ہے تو یہ پاکستانی حکومت کی صورتحال ہے یعنی کہ اگر آپ کی تو آپ کی ایجنسیز بیٹھ کر دیتی ہیں ایک ایک چیز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر نظر ہوتی ہے اتنے میسیو لیول کے اوپر سوشل میڈیا کے لوگوں کو کیمپین چلانی پڑی یہ پھر جا کے ان کی کہیں آنکھ کھلی ہے یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیدے دو گھنٹے کے اندر ہی جب یہ گیارہ بارہ بجے خبریں آنا سٹارٹ ہوئی ہیں ہماری اگر ایجنسیز دیکھ رہی ہیں کیا ہماری ایجنسیز صرف ہمیں ہی مانیٹر کر رہی ہوتے ہیں اپنے مطلب کے لیے ان چیزوں کو بھی انہیں مانیٹر کرنا چاہیے نا اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے اس کے اوپر سویفٹ ایکشن آنا چاہیے تھا گورنمنٹ کی یعنی کہ پہلے ایک دو گھنٹے کے اندر اندر ہی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی کی طرف سے بھی ہمیں کوئی ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی کیونکہ لوگ اتنے زیادہ پینک کے اندر تھے اور آبیسلی دس بارہ ہزار فیملیز اس کے ساتھ ایفیکٹڈ تھی تو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر سوارے سے کنسر تھا لیکن ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یعنی کہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی اس کی اب یہ ایک سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ایکسپین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگین جب تک ہمیں اس کے اوپر پر طریقے سے انویسٹیگیشن نہیں آئی ہوگی ہمیں اس وقت تک نہیں پتا چلے گا ہونا یہ چاہیے گورنمنٹ کو اوفیشلی ان کی گورنمنٹ کے ساتھ انٹچ ہونا چاہیے ان سے ڈیٹیلز لینا چاہیے اور ہم لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اگزیکلی وہاں پر ہوا کیا ہے اسلام علیکم جی میں بشکیق کا سٹوڈنٹ ہوں یہ میرا میسیج ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لیے ہمارے آرمی چیف کے لیے اور جو بھی ذمہ داران ہے ہماری یہاں کے یونیورسٹیز کے بشکیق کرگستان کے حوالے سے سب کے لیے میرا ایک میسیج ہے یہاں پہ دو تین دن پہلے ایک مسئلہ ہوا تھا کچھ ایجپشن سٹوڈنٹ کے پلیٹ پہ ہوسٹل پہ کچھ کرگیز لوگ وہ مکمل طور پہ ڈرنک تھے ان کے گھر پہ گرسائے تو ان ایجپشن لوگوں نے انہیں مارا کوئی وہ ان کا جگڑا ہوا اس کے بدلے میں ابھی جو کرگیز لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارے پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ نے یہ سارا کام کیا تو آج ادھر ہر جگہ پہ تقریباً کوئی بے انتہا لوگ جن کے کوئی گھنٹی نہیں ہے ہر جگہ پہ سو دو سو سو دو سو کریز لوگ اکٹھے ہو کے آگے اور انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹ پہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہوسٹلز میں وہ گسے اپارٹمنٹس میں گیا پاکستانی سٹوڈنٹ کو مارا انہوں نے میرے پاس ابھی بھی یہ میسیجز آ رہے ہیں یہ اگر آپ دیکھ سکتے یہ ہوسٹلز کی ویڈیو ہے ہوسٹلز میں جا کے انہوں نے مارا اس کے علاوہ اور بھی میسیجز آ رہے ہیں گاریوں سے اتر اتر کے لوگوں کو مار رہے ہیں سٹوڈنٹس کو اس کے ساتھ یہ لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی ہے سٹوڈنٹ ہے انہیں وہ مار رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ادھر کافی زیادہ میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس لوکیشنز دی جا رہی ہیں کہ فلان جگہ پہ ہوسٹل ہے پاکستانی سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں یہ آپ اگر دیکھ سکیں میرے کمرے میں یہ ایک ہوسٹل ہے ہمارا وہاں پہ اتنے عوام پہنچی ہوئی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے شیشے توڑ کے دروازے توڑ کے اندر گسے ہیں بیلڈنگز کے اندر یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے کوئی رسپونسیبل نہیں ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہاں سے ہمارا جو بھی کرگز اکانومی ہے نائنٹی پرسنٹ پاکستانی سٹوڈنٹس کے پیسے پیئے پڑھ رہی ہے لاکھوں ڈالر جاتا ہے ان کی طرف منکلی پیسے یہاں پہ ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے جب ان کا دل کرتا ہے کئی باہر پہ جو دو چار ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس جا رہے ہیں انہیں پھڑ کے مار دیتے ہیں ان سے موبائل چھین لیتے ہیں ان سے پیسے چھین لیتے ہیں ابھی ابھی ادھر ان کے ٹک ٹک پہ لائیو آ رہے ہیں میں ابھی کوشش کروں گا آپ کو لائیو بھی دکھانے کی یہ اگر لائیو بھی چاہ رہی ہو تو لائیو بند ہو چکی ہے لائیو بند ہو چکی ہے اس میں ہسٹوڈ کے سامنے تقریباً پانچ سو سے ہزار بند ان کا جمع ہوا ہوئے ہمارا کوئی در اسپونسیبل نہیں ہے کسی کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے ہم لوگ پیسے دے کے ادھر ڈاکٹر بننے کے لیے ہیں ہماری جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں میرے ایک دوست کا ان کے اپارٹمنٹ پہ جا کے انہوں نے مارے مسئلہ ہے ان کا ان کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہماری گورنمنٹ ہے ہمارے ماشاءاللہ سے چیف آرمی صاحب ہمارے مشہور ہے ہماری آرمی بہت مشہور ہے پورے ملک میں سب سے اچھی آرمی ہے کہاں ہے ہماری آرمی کہاں ہے ہماری ادھاری ہماری امبیسی کہاں ہے کہاں ہے ہماری امبیسیڈر صاحب کہاں ہیں یہ یونیورسٹیز کے جو رسپونسیبل ہیں ان کی کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی نہیں جو ان کا دل کر رہے ہیں وہ ادھر آتے کر رہے ہیں مارے ان کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ہے جو بھی ہے انہیں پولیس نے ارسٹ کی ہے جو بھی مسئلی لڑکوں نے مارے جن کی بھی لڑائی ہوئی ہے انہیں انہوں نے ارسٹ کی ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ کرکنے رہے ہیں مارکنے رہے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کو دو لوگ ادھر مری ہیں پاکستانی جن کا مڈھر ہوئے وہ دو لوگ ہیں اس کے علاوہ اور بے شمار میں ابھی میرے پاس اگر پچٹرز پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ادھر پاکستانی بھائی ہے بشقیق میں اس کی حالت دیکھیں اس کی حالت دیکھیں اس کے علاوہ جو جن کا مڈھر ہوئے جو بچارے مارے گئے ہیں یہ دیکھیں ہوستلز کے اندر جا کے انہیں نکال کے لا رہے ہیں ابھی کسی کو گھر پہ بھی نہیں سیفٹی ہے اس کا روا یہ دیکھیں یار ان کی کوئی جہاں نہیں ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ پاکستانی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کتنے لوگ وہ اکھٹھے ہو کے ہوتر ہوستلز پہ حملہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ کے ساتھ ظلم ہوگا ہے یہ در سٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے یا ہمارے کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں میری اپیل ہے ہمارے تمام اداروں سے ہماری تمام گورنمنٹ سے جو بھی ہمارے رسپونسبل ہیں تمام سٹوڈنٹس کے حوالے سے پاکستان امبیسٹی سے اپیل ہے یونیورسٹیز کے جو اونر حضرات ہیں جو ماشاءاللہ سے اچھی امننگ کرتے ہیں یہاں سے بہت کچھ انہوں نے بنایا ان سے میری اپیل ہے اس کے علاوہ پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ اس معاملے کو سلجائیں اور سٹوڈنٹس کو جتنا زیادہ سے زیادہ تحفظ دے سکتے ہیں دیں اور یہ اس سب چیزوں کی ذمہ دار ہماری پاکستانی گورنمنٹ بھی ہے یہاں پہ کرگستان میں ہمارا جو امبیسٹ ہوتا ہے پاکستان سے تین گناہ سستہ ہو جاتا ہے جو سہولتے ہمیں وہ دے رہے ہیں وہی پاکستان میں بھی ملتی ہیں پاکستان مالے ہمیں اس پرائز میں نہیں کروا سکتے ہیں امبیسٹ تو میری اپیل ہے سٹوڈنٹس کے لیے اس کے بعد اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کا کیا لیٹریسی ریٹ ہے لیکن آبیسلی کرگستان کو اتنا ویل آف ملک نہیں ہے جہالت وہاں پہ بے انتہا ہو گئی اب آپ اندازہ کریں کہ کس کی کسی کا غصہ ان معصوم لوگوں کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے اتار ہے اور پھر انہوں نے صرف غصہ نہیں اتار ہے اس کو لائیو سٹریم کیے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اس کے بعد یہ کیے دیکھئے گا آبیسلی انڈین پاکستان ہی ہماری جو سکن ٹون ہے وہ بڑی ملتی ہے تو یہ کچھ لوگ جو انڈین سٹوڈنٹس تھے جو کہ چھپے ہوئے تھے وہ بچارے اپنی ایمبیسی کو کال کرے تھے ایمبیسی کا ایمبیسی کا ذرا آپ جواب سنیے اب یہ والا جو ایمبیسی والا بندہ یہ پہچانا تو جائے گا کیونکہ نمبر بھی سکرین کے اوپر آ رہا ہے ہاپ فولی جو انڈین گورنمنٹ اس کو در ڈیفینیٹلی سبق سکھا ہے نا ہلو ہلو سر گوڈیوننگ سر سر ہم لوگ انڈین سٹیزن ہیں بہت پریشان ڈرے ہوئے ہیں بشکیہ کے اندر میں سر کیا نام آپ کا سر میرا نام انور ہے انور عزیز ہے سر انور عزیز خان نام ہے سر میرا سر میں بہت پریشان ہوں سر میں یہاں پہ جاپ کرتا ہوں میرے ساتھ میں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس بھی ہیں میرے ساتھ میں میرے گروپ میں سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ کافی پریشان کسی کیفے میں بند ہیں سر ابھی کہاں بشکیہ کو پاو تو بشکیہ کو بشکیہ کے اندر میں ہیں سر بشکیہ میں اندر میں ہیں ہم لوگ کیا کریں سر انڈین گورنمنٹ کا ہمارے کو لے کر کے کیا ہے یہاں پہ سر سٹیپ کیا ہے سر فون ریکارڈ ہو رائے سر اب رات کو کوئی گورنمنٹ فون کرتے بتاؤں گے نہیں سر بات رات کی اور دن کی نہیں ہے سر ہم لوگ جو ہے سو بہت پریشان ہیں یہاں پہ اور بہت ینگسٹرز ہیں یہاں پہ ابھی ہم کیا کریں سر رات کو میں کیا کروں مجھے یہ بتاؤں نہیں آپ کچھ مت کریے یہ بتائیے کہ ہم لوگ کی سیفٹی کے لیے کیا پریکاوشنز لیے گئے ہیں سر ہماری پریکاوشنز کے لیے انڈین نیشنلز کے لیے کیا ہے سر ہم لوگ کہاں جائیں بہت سارے ہمارے لوگ جو ہیں وہ علی مین گنڈا پور صاحب کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سخت قسم کی سبان استعمال کرتے ہیں اور یہ جی دھوز اور دھمکیوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے پیٹی آئین امران خان صاحب نے آئین اور قانون کے تحت چلنے کی کوشش کی ہے آپ کے سامنے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہے میرے خیال میں تو جو علی مین گنڈا پور جس طریقے سے چل رہے ہیں کیونکہ آپ کو اگر آپ سے آپ قانون اور آئین کے مطابق چل تو قانون اور آئین کے مطابق آپ مانگ اپنا حق رہے ہیں لیکن تھوڑی سی سخت زبان میں اور سخت زبان استعمال کرنا ان کا بنتا ہے اور یہ اس حوالے سے ان کا یہ جو ہے ناکلپ سرکلیٹ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ناب کا بینڈیٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا ایک تو ہماری پانٹی کی تحریک ہے اور ایک یہ عوام کی تحریک ہے اور باقی آپ کا حضور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے ایک دن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منصر تھا کشمیر افیرز کا تو ہر کشمیری مجھے کیا کہنا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آ کر تمہارا کیا حال ہوگا سوچو جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر آپ بھی شکریہ آزا کرتے ہیں انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے تو پھر ہمیں اس باتیں متلاو بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور پھر سرپرائزنگلی نجم سیٹی صاحب علی امین گنڈپور کی بات سے اگری کرتے ہیں یہ بھی دیکھے گا یہ آپ کوئی دھمکی نہیں کرتے ہیں اسی بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں we have been for a very difficult situation اور یہ جو ہے نا کہ جی فورس کے ذریعے ہم کنٹرول کر لیں گے سب کچھ یہ نہیں ہوگا اور گنڈپور صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں I'm sorry to say this I don't appreciate اگر میری بات نہ مانی بیجلی کی اوپر اور لوڈ شیڈنگ کے شیڈیول جی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں تبدیل نہ کیا تو میں خود جا کے اور جہاں بیٹھ جاؤں گا اور اپنا کروالوں گا تو گنڈپور نے نہیں کیا وہ خود پہنچ کے اور جا کے کروالیا ایسے ہی ہے نا دیکھیں چیف فنسٹر has force یہ چیف فنسٹر کے پاس صرف پروینشل ریاست جو ہے اس کی force نہیں عوام کی بھی پیچھے ان کے ساتھ یہ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ زمان پارک میں لاہور میں آگے تھے اور آکے خان صاحب کو گھراؤ کر کے بچالیا تھا آپ کی پولیس ایون جی بی سے آگے تھے چیف فنسٹر has force یہ چیف فنسٹر کے پاس صرف پروینشل ریاست جو ہے اس کی force نہیں عوام کی بھی پیچھے ان کے ساتھ یہ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ زمان پارک میں لاہور میں آگے تھے اور آکے خان صاحب کو گھراؤ کر کے بچالیا تھا آپ کی پولیس ایون جی بی سے آگے تھے تو بات یہ یہ وہ جذبہ ہے اگر آپ نے ان کو چھیڑا تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو کیا کریں پھر فوری مذاکرات انصاف انگیج کریں انگیج کریں اور دیکھئے اب یہ ایسے معاملہ چل نہیں سکتا عائشہ جس طرح سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں انگیج کریں اور دیکھئے اب یہ ایسے معاملہ چل نہیں سکتا عائشہ جس طرح سے یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ سیریس ہیں اس سے بھی زیادہ گھپلا ہوا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کیا جائے تو ریزولف دیز ایشیوز میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو انیشیٹیو ہے یہ شہباز شریف صاحب سے نہیں آسکتا پھر یہ صرف دو دو لوگ ہیں اس ملک میں جو اس کو کر سکتے اور تیسرا بندہ ہے جو کہ اس کے اوپر موٹھا لگا سکتا ہے انیشیٹیو لینے والے نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں اور انیشیٹیو کو آگے بڑھانے والے آسیم منیر صاحب ہو سکتے ہیں اور فائنل موٹھا لگانے والے عمران خان صاحب ہو سکتے ہیں جب عمران خان کو کہ اتنی وائرل ہو گئی ہے کہ بلینز میں جو ہے نا اس کے ویوز اور جو ہے نا وہ شاملے تو کیا خان صاحب کا ایریکشن کیا تھا پہلی جی میں نے خان صاحب کو بتایا میں نے کہا جی جو کل تصویر بنی ہے نا تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اوپر لگی ہے ہر بندہ لگا رہا تھا ہر پیج کی اوپر ڈی پی لگری ہے ہر طرف آپ کی تصویر ہی تصویر نظر آ رہی تھی لوگ اس کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر اپنی شیٹوں والی ویڈیوز بنا کر لگا رہے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ اچھا کل والی جو تصویر ہے تو میں نے کہا جی کل والی تو خان صاحب آگے سے مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیا کہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ محبت کر رہے ہیں لوگ پیار کر رہے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ محبت کی جو ہے نا وہ اخیر ہو چکی ہے لوگ آپ کو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے ایک تصویر کی جھلک کے لیے اتنا انتظار کر رہے تھے لوگ رات کو سوئے نہیں ہیں لوگ جاگے رہے ہیں کہ آج ہماری چاند رات ہے صبح عید ہے ہماری اور اسی طرح سے انتظار تھا کہ ایک تصویر میں نے کہا لوگ ہمیں رابطہ کر رہے تھے کہ خدا کا باستہ ہے کہ ایک تصویر خان صاحب کی جو ہے کسی طریقے سے آپ نکال کر لے آئیں تو جو ہی نکلی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ پھر ہر طرف آپ کی لوگ سماتے ہیں بھول گئے تو پھر آپ کی تصویر کے چرچے جو ہے میں نے کہا جتنے اکبار دیکھو جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھو فیس بوک اکاؤنٹس دیکھو ہر جگہ کی اوپر آپ کی تصویر کی کل ذکر تمام چینلز کی اوپر ہوتا رہے اور اس کی اوپر انہوں نے انکواری شروع کر دی ہے اور پابندی لگا دی ہے کہ کوئی وکیل کوئی صحافی کوئی عدالتی علکار اس جو ہے موبائل لے کر اندر نہیں جا سکتا اور کس نے وہ لیگ کی ہے تو خان صاحب اس کی اوپر کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کو جو ہے وہ کس طرح یہ گبرائے ہوئے ہیں کہ ان کو تصویر سے اتنا کاؤپ ہے لہٰذا اس حوالے سے ہم نے جو پٹیشن دائر کیوئے تھی لاہور میں اس کے بعد یہ بڑا ہی فنی کلپ جو ہے نا سرکلیٹ کر رہا تھا فیس بک کے اوپر آخر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر دیں آج پاکستان میں دو میزائل لانچ کیے یہ ہے فتہ ڈو چار سو کلومیٹر رینج اور پوری پاکستانی قوم کو اس پر گرو ہے دوسرا میزائل جو لانچ کیا گیا وہ ہے یہ بوٹ میزائل یہ ہے واؤڈا ون اور اس کی رینج ہے جیو ٹی وی کے دفتر تک واؤڈا ون کسی بٹن سے لانچ نہیں کیا جاتا یہ نئی ٹکنالوجی کے مطابق چلتا ہے اس کو چلانے کے لیے ماتر ایک فون کال کر کے کہا جاتا ہے واؤڈا واؤڈا اٹھے پہنجا اس کو چلانے سے پہلے اس کو بنانے والے ویڈیانک اس کے موں میں ایمونوشن ٹھونستے ہیں اس کو پوری طرح تیار کرنے کے بعد اس کو اپنے ٹارگٹ جیو ٹی وی کے دفتر پر لانچ کر دیا جاتا ہے وہاں پہنچتے ہی واؤڈا میزائل پھٹ جاتا ہے یہ بوٹ گائٹڈ میزائل ہے اور پوری بریزیان سے وہیں ہٹ کرتا ہے جہاں بوٹ اس کو لے جائے ٹھین ٹھین موسیقی